موسیقی بہت سواغت آپ کا میں آپ کے ساتھ شرشتی مہتا نیا سال اپنے ساتھ کڑاکے کی ٹھن لے کر آیا ہے شریط لہر چلنے سے جہاں تاپمان میں گراوٹ آ رہی ہے تو وہیں سردی سے مریضوں کی سنکھیا بھی بڑھ رہی ہے ایسے میں کیسے رکھے خود کا خاص خیال کیا ہے سردی سے بچہ آپ کی اپائے اس پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں ایک خاص رپورٹ موسیقی ڈلی سمیت پورا اتر بھارت ان دنوں بھیشن سردی کی چپیٹ میں ہے ٹھنڈ سے لوگوں کا بڑا حال ہے تو وہیں شریط لہر کے بیچ لوگوں کا گھروں سے نکلنا بھی محال ہو گیا ہے ڈلی انسی آر میں دھوپ نہیں نکلنے کی وجہ سے کڑاکے کی سردی محسوس کی جا رہی ہے تو تاپمان بھی لگاتار گر رہا ہے ادھر لوگوں کے لیے خود کو شریط لہر سے بچانا مشکل ہو رہا ہے جس سے بکھار اور سردی زخام کے مریضوں کی سنکھیا بھی بڑھ رہی ہے خاص طور پر جن لوگوں کی ایمیونٹی کمزور ہوتی ہے انہیں سب سے زیادہ سترک رہنے کی سلاح دی جاتی ہے ایسے میں بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے سردی اور شیط لہر سے خود کو بچانے کیلئے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں شریر کو گرم کپڑوں سے ڈھکیں کان، گلہ، ناک اور ہاتھ پیر کو کور کر کے رکھیں ماسک پہن کر گھر سے نکلیں کھنڈ میں دن بھر گرم یا گنگونے پانی کا سیون کریں لیمن ٹی، گرین ٹی یا سوپ کا سیون کریں کھنڈ سے بچنے کیلئے ویٹامین سی کا سیون کرنے کی سلاح دی جاتی ہے ڈائٹ میں سنترہ، نیمبو، موسمی اور آملا شامل کریں شیط لہر سے توجہ اور بال بھی پرمہابیت ہوتی ہیں تھنڈ میں توجہ روکھی اور بیجان ہو جاتی ہے ایسے میں توجہ پر موسچرائزر کا استعمال کریں بالوں میں بھی ہلکا تیل لگا کر رکھنی کی سلاح دی جاتی ہے سردی سے بچا بھی اس کا سب سے بڑا اپائی ہے بیرو ریپورٹ ہریانا نیوز تو دیکھیں تھنڈ میں بیمار نہ ہو تو ایسے میں کیا کچھ روپائے کرنے چاہیے وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ شریر کو گرم رکھنا ضروری ہوتا ہے اس لئے گرم رکھنے کے لیے ادھیک گرم کپڑے پہنے کوشش کریں کہ جو بھی سویٹر آپ پہن رہے ہیں وہ اچھا گرم ہو سوچتا کا بھی خاص خیال رکھنا ہوتا ہے بوجن ساف سترا کھائیں پانی ساف سترا پھئیں اور کیا بچ آپ کے اپائے ہیں اس میں آپ نیامیت روپ سے سکن کو موسٹرائز کرتے رہے دیکھیں کیونکہ سکن ڈرائے ہونے لگتی ہے درائے ہو کر پٹنے لگتی ہے تو اس لئے موسٹرائز رکھنا سکن کو بہت ضروری ہے تھنڈے پانی کا سیون نہ کریں گنگونے پانی کا سیون کرنے سے بھی آپ سردی سے بچ سکتے ہیں ہلکا گرم پانی پیتے رہیں تیز گرم پانی کے سنان سے بھی بچے زیادہ تھنڈ ہو تو ایسے میں کچھ لوگ زیادہ گرم پانی سے نہا لیتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے پوشٹک اور گرم بھوجن کرنا چاہیے یہ کچھ سابدھانیا یا یوں کہے ہو پائے اپنا کر آپ سردی سے بچ سکتے ہیں خود کو سوست رکھ سکتے ہیں دیکھیں اسی پر زیادہ جرانکاری دینے کے لیے خاص مہمان میرے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھے رکھ کرتے ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر انشومن کمار جڑ گئے ہیں ہیلتھ ایکسپورٹ ہے بہت سواغت ہے سر آپ کا میرے ساتھ ڈاکٹر چندر موہن جڑے ہیں یہ موسم بشیشکی ہیں سر آپ کا بھی بہت سواغت ہے اور اب سے کچھ دیر میں ڈاکٹر نیہا رستوگی بھی ہمارے ساتھ جڑیں گی جو کہ ہیلتھ ایکسپورٹ ہے سب سے پہلے میں ڈاکٹر انشومن ہے کن کن بیماریوں کو نیوٹا دے سکتا ہے یا کن بیماریوں کا خطرہ اس طرح کی موسم میں بڑھ جاتا ہے یہ سمجھنا جڑوی ہے شریر کے اندر کا تاپمان 37 دگری سنٹیگریٹ آنطور پہ انسان کا مینٹین ہونا چاہیے باہر کا تیمپریشن جتنا کم ہوگا تو یہ تاپمان کا ڈیفرنس انتر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے قارن سب سے پہلے ریسپریٹری انفیکٹ جس میں سب سے گلے میں کھرا نجلا بخار آنکھوں میں جلن نیمونیا اور جن کو آستما آستما پیسپیٹیٹ اس میں بڑھ جائے گا اس کی سمجھ جائے اسکن رائے آپ نے بتائی اسکن میں کریکلنگ اسکن جب کریک ہوگی پھٹے گی اسکن تو یہ خاص کر کے سب کے لئے امپورٹنٹ خاص کر کے ڈیابیٹیز کے روگیوں کے اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ پھٹے اسکن سے انفیکشن ہو کے اور یہ گھاو بھی تبدیل ہو کے سپٹک کنیتن جو ہوتا اس میں تبدیل ہو جائے گا ان کو دھیان دینا ہے سب سے کومن ابھی تھنڈ کے موسم میں ہو جاتا ہے اور ان سب کے پیشے بجے تیمپریٹیٹر کا ڈیفرنس دوسرا تھنڈ ہونے کے وجہ سے لوگ پانی کم پیتے ہیں تو بلڈ ہمارا گاہا خون گاہا ہو جاتا ہے جس کے کارنساری سمجھیاں آتی ہیں اس کے علاوے جوائنٹ گھٹنوں میں درد کمر میں درد اس طرح کی سمجھیاں اکڑن کا ہونا یہ کومن پرولم ہے اور کچھ انفیکشن جیسے رائنو وائرس یا کومن فلو یہ اسی موسم میں آ جاتا ہے یہ سب ملا جلا اور اس میں آپ کا اگر دلی انسیار میں لوگ رہ رہے ہیں تو پردوسن بھی اسی موسم میں ہے اور پولنس بھی اسی موسم میں ہے تو خاص کر کے سوانس کی سمجھیاں اس موسم میں جیادہ کومن ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹرز یہاں پر آپ نے بتایا کہ کون کون سے بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو اب اس کے اپائے کیا ہے وہ بھی آپ سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر چندر موہن کا رکھ کرنا چاہوں گی جو کی موسم بھی شیش رکے ہیں صرف میں آپ سے جانا چاہوں گی جس طرح کئی موسم چل رہا ہے کیونکہ ہر چیز کی کچھ فائدے تو کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا اس کے فائدے مانے جائیں تو اس کے ساتھ ہی کیا نقصان ہے کیونکہ اگر کسانوں کی بھی بات کریں تو ایک طرف سے کسانوں کی لیے موسم اچھا ہے لیکن وہیں بڑھتی تھند کی وجہ سے لوگ بھی بیمار پڑ رہے ہیں جی بلکل دیکھیں اگر ہم پچھلے دسمبر کی بات کریں تو جو پہلے پکوارے میں تھند کا اتار چدا ہمیں دیکھنے کو ملا پرنتو دسمبر کے انتیم سبتہ میں تھند اپنے ٹیکھے آگاز سے تیوروں سے آگاز کیا اور کیونکہ ایک کمجور پسمی بکشوب اس کی وجہ سے اتری پروتی چھتروں پر بھاری ماترہ میں برب بھاری ہوئی اور اس کے بعد جو پوونوں کی دشا اتری ہونے کی وجہ سے سمپورن اتری بھارت ویشیش کر اگر ہم بات کریں میدانی علاقوں میں جس میں ہریانہ انچی آر دل لی تو یہاں پر کڑاکی کی تھند اپنے پرچند پرباو دکھا رہی ہے ساتھ میں جو تھند کے جو روپ ہوتے ہیں کوہرا کوڑڈ ویو اور ساتھ میں مطلب پالا جمدے کی جو سمشیہ ہے اور ساتھ میں جو ہم سیت لہر کی جو بات کرتے ہیں وہ اپنے پرچند تیوروں سے آگاز کی ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں آگے ایک سبتہ کے دوران تو اس میں اور بھی مطلب گمبیر سیت لہر اور پالا جمنے کی ستیتی دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ تاپمان میں اس میں گراوٹ آئے گی پرنتو اس پرکار کی جو پرستیتیاں ہیں اس میں آم جن کو ٹھٹیٹوڑنے کے لیے مجبور کیا ہے پرنتو اگر ہم کسانوں کی بات کریں کسانوں کو اس پرکار کا جو کورے کی جو گتیوی دیاں جو برتوان میں دیکھی جا رہی ہیں اس سے جو روی کی جو فصلے ہیں گیوہوں شرسو ان میں فائدہ ہوگا کیونکہ بارش کی گتیوی دیاں ہمارے علاقے میں پورے دسمبر اور اب جنوری میں بھی نہیں ہیں تو اس کی جو بوندے پڑتی ہیں تو کسی فصلوں کے لیے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو جیسا جی ایک سپتہ میں تاپمان اور بھی گریں گے اور یہ کورا تین چار دن میں چھٹ بھی جائے گا پرمتو کورا اگر چھٹتا ہے تو پالا جمنے کی ستیتی بنے گی تو اس سے کسانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسم میں آنگے بدلاب بھی دیکھنے کو ملیں گے چلیے آپ سے اور جانکاری ملوں گی میں سیدھے ڈاکٹر انشومن کا رکھ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر انشومن ایک ایمیونٹی بہت میٹر کرتی ہے اگر آپ کو سوست رہنا ہے تو آپ کی ایمیونٹی سٹرونگ ہونی چاہیے تو اس کے بارے میں میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی ہمارے درشک بھی جاننا چاہیں گے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایمیونٹی کو سٹرونگ کرنے کے لیے بلکل صحیح کہا ایمیونٹی کو مجبوط رکھنی مجبوط کا مطلب بہت اصلا موضت تھا مطلب نہ کم ہو نہ جیادہ ہو کم ہونا بھی نفصان جیادہ ہونا بھی نفصان تو عام طور پہ آج جو باشیاتی جیون شہلی ہم لوگ نے اپنا لی ہے اس کے قرآن ایمیونٹی ہماری کمجور ہو گئی یہ اس میں کوئی دو بند نہیں یا تو آپ بستر پہ گجائی کے اندر بلانکیٹ میں گرم جگہ آپ چھپے رہتے ہیں تھوڑی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے اور موٹا موٹی ہم کہتے ہیں کہ آپ ایکٹیو ٹائم ایکٹیو مطلب جس میں آپ چل رہے ہیں 10% of the total awake ٹائم ہونا چاہیے مطلب اگر 8 گھنٹے آپ سو رہے ہیں تو 16 گھنٹے 10 گھنٹے آپ ایکٹیو ہوں دوسرا hydration اوچھت ماترہ میں liquid جس میں solid food کا liquid جیسے دودھ نہیں ہے جس میں سوپ جوز پانی گنگونا پانی بہت گرم پانی نہ لیں گنگونا پانی یہ ساری چیزیں ہیں یہ لیں vitamin c لام لہ نیبو اس کو جرور لیں سیون کریں processed food بلکل نہ کھائیں اسی جن میں بلکل نہ کھائیں کھانا جتنا ہو سکتے تاجہ کھائیں frozen یا fridge کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے جس کو super food کا کوئی concept نہیں ہے اگر وی نٹ مطلب آدام منقہ کشمیس اکھروٹ یہ آپ کے immune system کو بیلنس رکھتا ہے انتی اکسیڈنٹ جن میں ملتا ہے اس چیزوں کو لیں اور ابھی تلسی بیسل اور کال میر تین پتیاں ایسی جو ابھی کے سمیں آپ کے system کو ستنگ دن immune کو modulate کر رکھتا ہے اس کا سیبل کر اگر ایسے کرتے ہیں تو آپ بہتری کی طرح رہیں گے اور جس سے آپ نے بہت امپورٹن بار دکٹر انشومن یہاں پہ کہیں کہ ریسٹ کر رہے ہیں تو ایکٹیو رکھنا بھی اتنا زیادہ ضروری ہے فریش فوڈ کھائیں جن کو سانس کی پرابلم ہے کیونکہ جیسے سردی بڑھنے لگتی ہے آپ نے بھی بتایا جو ایستما کی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے تو ان کے لیے کیا وہ اپائے کہہ سکتے ہیں یا کیا وہ پریکوشن ہیں ہارٹ پیشنٹ اور سانس کے پیشنٹ جو اپنا سکتے ہیں دیکھیں سانس کے روگی کے لیے یہ جو تھند ہی ہوا ہوتی ہے یہ ہائپر ریاکٹی مطلب ان کے سانس کے نلی جیادہ ریاکٹ کرتی ہے اور سکڑ جاتی ہے سانس تاکہ گرم ہوا آپ کے اندر نہ جائے بہت گرم ہوا جیسے کچھ لوگ بلور کو سامنے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی نہ کریں تو آپ کا temperature optimum ہونا چاہیے ڈائریکٹ تھنڈ سے گرمی گرمی سے تھنڈ بنے جائے مطلب air کنڈیسن گاڑی چلا کے سدلی ہو جاتی ہے بلڈ پیسر بڑھتا ہے ہارٹ پہ دوا بڑھتا ہے تو ایسے روگی کو پر پروٹیکشن گرم کپڑے سے ڈھک کے رکھنا ہے گنگنے پانی سرہ بہت گرم پانی سے نہ بہار ڈکلیں گے تو آپ کو ہارٹ کی پرولم بڑھ سکتی ہے کوئی نیہا رستوگی بھی میرے ساتھ جڑ گئی ہیں سواغت کروں گی میں ڈاکٹر آپ کا اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں ہم تھنڈ بڑھ گئی ہے تو اس کے اپائے کیا ہیں کون کون سے کیسے بچوں اور بزرگ اپنا زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں بلکل جیسا ہم نے دیکھا ہے کہ کونکہ تھنڈ کے موسم میں بیماریاں چھوٹی ہو کومن کو سے لے بڑے میمونیاز تک اکثر انہی دو برگوں میں بہت کومن ہوتی ہے یا بہت چھوٹے بچوں میں بڑے موسم ہوتی بہت موسم پانی بہت کم پیتے ہیں دی ہائیڈریٹ بڑی ہوتی ہے تو اس میں سے ٹوکسن سے نکل نہیں پاتے ہیں اور اپکی امیونیٹی کو بھی کم زور کرتا ہے اپکی امیونیٹی کو بڑھانے والی چیز دے فارم کی آپ اپنے اچھے سیوٹ سیون کریں ویژیٹیبلز کا سیون کریں پانی کا اچھے سی انٹیگ کریں ان سب سے امپورٹن چیز جو بھی سردیو کے موسم میں ہونے والے انفیکشن ہیں ان میں سے کافی حد تک باکسین کی پیون سکتے ہیں تو بچے ہوں یا بزرگ ہوں وہ باکسین اپنے ٹائم سے لگوائیں زیادہ ڈرائی ہے ڈرائی نیس اتنی زیادہ ہوتی ہے کی ہاتھ پیرو کی سکن تو فٹ میں لگتی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے اس طرح سکے اندر اچھے امولین 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 بولیٹ ایسی کریم اور مویسٹریزر جن کا oil بیس ہم اکثر بولتے ہیں کہ ہم ہم ہیوی سانسی کریم بغیرہ یوز کرتے ہیں بھر ای تنگ موز امپورٹن این بیس 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 اپنے گھروں جو یوز ویسیلی کوکونٹ اویلز ہوتے ہیں یا پھر اولیو اویلز ہوتے ہیں بادام کا تیل ہوتا ہے بیس وی اوی اپنے سکن کو مویسٹریز رکھیں دوسری بات خوب تیز گرم پانی کیونکہ افکار ہم بہت ٹھنڈی نو ہوت تیز ہوت ووٹر شاور چاہیے ہوتا ہے بچ آپ کی نوما سکن ہوتے ہیں اس کے بعد پروپر طریقے سے جنٹل کاؤول کو یوز کر کے پین اپلائے کوئی بھی مویسٹریزر یا اویل اپنے ہنگ سکن پہ پیسرہ جیسے میں نے بتایا ہم سرک باہری درائنس کو دیکھ رہے ہیں لیکن انٹرنل درائنس کا سب سے زیادہ امپورٹن کارن ہوتا ہے پانی کی کمی تو اگر ہم اپنے آپ کو اچھا well hydrated رکھیں گے تو یہ ڈرائنس کا اپنے آپ ہی زیاد کم ہو جائے گا ٹھیک ہے میں ڈاکٹر شراندر موہن کا رکھ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر شراندر موہن اب موسم کی اگر بات کریں تو موسم آپ نے بھی کی شیط لہر کا بھی ہم نے ذکر کی راحت کی اگر بات کریں تو کب تک تھوڑی راحت اس سے مل سکتی ہے دیکھ اگر جو ویسٹر ڈیسٹیوینس مدیم سرینی کے سکری ہوں گے تو اس سے باریس ہوگی پرمتو ابھی پورے دسمبر میں اور جنوری کے پرثم ویق میں باریس کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے تو پرچند پرہار یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تپل اٹیک دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ میں جو پرچند جو تھند ہے اس کا جو تیسرا جو روپ ہے جو ہم اس کو کول ڈے کے روپ میں مانتے ہیں کیونکہ پورے درسن دوپیر باد ہوتے ہیں تو اس بجے سے یہ جو ٹکھا جو تھند کا پرواہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم آنے والے سبتا کے اند یعنی سبتانت میں دیکھیں گے آر تاریخ کو ایک کمجور ویسٹرن ڈیسٹرمی سا رہا ہے پرانتو اس سے تھوڑے سے دکشنی پوروی ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا بڑھا ملے گا تو اس سے تھوڑی سی رہا ملے گی پرانتو کیونکہ باری سپھیر بھی نہیں ہوگی اور اس کے بعد پھر سے وہ ڈھنڈ کا پر کو پھر سے جاری رہے گا جو پہلے پکھوارے میں جنوری کے پہلے پکھوارے میں 15 دن کے دوران ڈھنڈ اپنے پرچند روپ میں روپ دکھائی دھوپ بھی زیادہ نہیں نکل رہی ڈاکٹر چندر موہن تو دھوپ کے لیے جو لوگ ترس رہے آپ کیا رہے آب تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے کھلی دھوپ نکلنے کے لیے جی دیکھئے جب یہ کورا پہلے تو نچلے سطر پہ تھا تو اس سے آم جن کو یات آیت کے سادنوں میں آنے جانے میں دکھت ہوتی تھی پرانتو اب کورا کی جو پرت ہے وائیو مندر کی اوپری پرت سورج کے درسل نہیں ہوتے تو اس لیے ہمیں دن میں بھی تھنڈ کا جو آم جن کو رہت نہیں مل رہی اگر سورج صبح سے سام تک اپنی سنہری کرنوں کے ساتھ چمکے گا تو اس سے آم جن کو رہت ملے گی تو پرانتو ابھی 3-4 دن ایسا نہیں لگ رہا چمک دار دوپ نکلے گی اگر کورا ہٹتا ہے تو ایک سمشیہ جو میں بتایا پیچھے کورا اگر ہٹتا ہے تو پالا جمعنی کی سمشیہ بنے گی اور یہ جب پالا جمعنی کی سمشیہ اور ساتھ میں جو سیت لہر جو کمبیر سیت لہر ہے وہ آم جن اور پسو سبی کو نقصان اس سے ہوگا تو میں آپ کے مادم سے آم جن کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنا تو خیال رکھے ہی ساتھ میں پسو کو سیڑ یا ٹین جو چھپر وگر ہیں ان کے نیچے رکھیں ان کو کچھ اڑا کر رکھیں اور ساتھ میں جب پالا جمنے کی سمشیہ بنے دو تین دن میں اگلے تو اس سمیں کسان بھائیوں کو بھی اپیل میں کرتا ہوں چینل کے مادم سے وہ ہلکی سچائی کرتے رہے تو جس سے ان کی فشلوں کو نقصان نہیں ہوگا ہیں جن کے ہاتھ اور پیر باڈی اگر پوری گرم ہو بھی جائے گرم کپڑوں سے لیکن ہاتھ اور پیر ہمیشہ تھنڈے رہتے ہیں کچھ لوگوں کو پرابلم اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ ان کی انگلیوں میں سویلنگ ہونے لگتی ہے اور وہ لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اس چیز کی وجہ سے تھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنا ان کے لئے بہت دوسری سمسیہ کچھ لوگ تھنڈ کے لئے زیادہ ہی سپٹیبل ہوتے ہیں خاص کر ہائپو تھارائید جن کو تھارائید گولی لینی پڑ سپلیمنٹ لینا پڑتا ہے ایسے وقتی اور اگر یہ دونوں چیز نہیں ہے ایسے لوگوں کو ہاتھ پاؤ تھنڈا رہتا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر نے بتایا ایمولین مطلب کریم لگائیں اس کو پوری طرح سے کور کریں مطلب گلوز پہنے اور سوکس پہنے تو تاکہ وہ گرم رہے مطلب اندر کا تیمپریشر کو تک مہنجا سکے دوسری سمسیہ جو ہوتی لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوکس پہن لیا اور اس کو پہن سنگل انفیکٹر ہوگا وہ بھی آپ کے انگلیوں میں سوزن کو بڑھا اور اگر سوزن کے ساتھ لالی پن آجائے تو آپ ڈاکٹر کو ضرور سمپرد کرے کی ہو سکتا ہے بیکٹری انفیکشن ہو رہا ہے یہ کچھ کچھ پرہیج ہے خاص پرہیج یہ خاص کر ڈائیبیٹیز کے چیزے جن کا سیون زیادہ سے زیادہ کرے پورے مہینے ہو بارہ مہینے ہو ہم کھائیں یہ ہمیشہ ہمارا ایم اور تارگیت ہونا چاہیے لیکن اگر ہم سردیوں کی بات کریں جو سوپر پوچ جن کو ہم آج کی لیت میں نام دیتے ہیں جن کے لئے ہمیں کوئی بہت فینسی فائد ٹائپ نہیں چاہیے اپنے گھر کے ناترل آنٹی آکس جیسے کرکیمن حل جس کو ہم بولتے ہیں جیرہ جیرہ کافی لوگ کرتے ہیں آج کے موسم میں بہت ہی اپیوک اور چھوٹی ماترہ میں بہت بہت ضروری ہے جس میں آپ کا پروپر طریقے سے ویٹمین A اور C جیسے بہت دھوپ کافی عبھاو ہوتا ہے اس موسم میں تو ناترل طریقے سے ویٹمین ڈی اگر آپ کو اپنے نٹ سے مل رہا ہے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ ایسے می سکین وغیرہ آپ کی باڈی بھی کافی اکھرن سکردی ہے ناترل فارم آف ویٹمین منرل ویٹمین بی آپ کاربو آئیگریٹ فات گھن ہم اکسر بولتے ہیں کہ ہم اویل سے پر ہیسے بات فات بھی اگر آپ سنگل سپون دے آپ گھر کبھر اچھا گھن جو اگر ہم یوز کرے سو جیسا باری گوڈ اپنی نومل سکن اور اندر کی باری اپنے نومل باری کی امیونیٹی کو ریز رکھ گی جیسے جن لوگوں کو ڈرائنیس ہے ان کے لیے بھی اچھا ہے پانی سردیوں میں کم پیاس لگتی ہے جو کی نقصان دے ہو سکتا ہے چلیے میں بہت شکریہ کروں گی آپ سب بہت دنیو بہت دنیو بہت شکریہ جن بہت شکریہ جن بہت 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 خیال رکھنا بہت ضروری ہے آپ اپنا بھی خیال رکھیں اپنوں کا بھی خیال رکھیں اور ہریارا نیوز دیکھ رہے نمسکار رکھیں